اسلام علیکم میں ہوں اتنان صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 info youtube channel دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ہارڈسک کے پارٹیشن کرنے کا طریقہ سکھانے جارہا ہوں جو کہ کسی بھی ساپٹوئیر کے بغیر ہے آپ اپنے کمپیٹر لیپٹاپ کے اوپر آپ کسی بھی ہارڈسک کے پارٹیشنز بنا سکتے ہیں تو وہ کس طرح بنانے ہیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں ہم آگے ویڈیو میں جا کے سیکھتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں ہمارے پاس پڑھی ہے ایک پانچ سجی بھی لپٹاپ کے اوپر آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے پارٹیشنز کیسے کی جاتے پارٹیشنز میں مختلف قسم کے مسئلے ہوتے ہیں تو یہ پہلے پہلے میں اس کے پر کنیکٹر لگا دیتا ہوں اور اس سے ہم نے اس بی بنا کے اس کو لگانا ہے تو یہ ایسے لگ نہیں سکتی تو میں اس کے ساتھ یہ اڈاپٹر لگا دوں گا تو یہ ہمارے ہرڈسک جو ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی جیسے ہی میں اس کے اس بی پورٹ لگاؤں گا یہ ہماری اس بی میں کنوارٹ ہو گئی ہرڈسک تو اب یہ ہرڈسک یہ ویڈیو کرنے اس نے شروع کر دیا ہے تو اب ہم نے اس کے پارٹیشنز کیسے کرنے ہے تو یہ میں آپ کو سکھاؤں گا یہ دیکھیں اس وقت سکرین پہ یہ آپ کو شو نہیں ہو رہی یا بعض وقت شو ہوتی ہے تو اس کا ایرر آ جاتا ہے یا بعض وقت ایسے ہوتے کہ پارٹیشنز بھی ٹھیک طرح سے آ جاتے ہیں لیکن آپ کو وہ پارٹیشن پسند نہیں کہ بھئی یار یہ تو میں پارٹیشن نہیں رکھنا جاتا ہے میں پارٹیشنز چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ کیسے کریں گے تو وہ آج کی ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلا پہلا طریقہ جو ہم نے بغیر ساٹویر کے اس کی پارٹیشنی کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں رائٹ کلک کریں گے اپنے دس پی سی کے اوپر اور مینیج میں چلے جائیں گے آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے مائی کمپیٹر بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ اگر آپ مائی کمپیٹر دس پی سی یہ ایک ہی ہوتا ہے رائٹ کلک کر کے آپ نے مینیج میں آ جانا ہے مینیج میں آنے کے بعد یہ آپ کا کمپیٹر منیجمنٹ کھل جاتے ہیں اس کے بعد آپ آئیں گے ڈسک منیجمنٹ میں ڈسک منیجمنٹ میں آئیں گے تو یہ ہماری فیلال یہاں پہ ہر ڈسک شو نہیں ہو رہی تو آپ ہم اس کو نکال کے دوبارہ لگاتے ہیں اور یہاں پہ دوبارہ اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ہر ڈسک کیوں نہیں شو ہی اگر ہر ڈسک آپ کی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہر ڈسک یہ ہوتا ہے اگر وہ آپ کو یہاں پہ شو نہیں ہو رہی تو وہ یہاں پہ ضرور شو ہوگی آپ کو ریوائس منیجمنٹ کے اندر تو جیسے یہاں پہ شو ہوتی ہے تو ہم اس کے پر آگے کام سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا پارٹیشن جو ہے وہ کراپٹ گواہ پڑا ہے اور وہ فارمٹ مانگ رہا ہے ٹھیک ہے پارٹیشن یعنی کہ اس کا ہے جیسے ہم پارٹیشن کریں گے تو ہم پارٹیشن کروں جائے گا لیکن ہم پارٹیشن کریں نہیں کرنا چاہے تو اس لئے دیکھیں ایز نوٹ ایکسیبال ایدری ڈرائیوز نوٹ ایکسیبال تو ہم نے اس کو ایکسیبال بنانا ہے ہماری ہماری 3ڈسک لگے ہوئے ہیں ہماری ایک ہر ڈسکہ SSD لگھی ہوئی ہے جس کے اندر ہماری سی ڈرائیو ہے وینڈو ہماری پڑھی ہوئی ہے یہ ہماری ڈی ڈرائیو کے ایک اور دو ہارڈ ڈسک لگی ہوئے ہیں دی ڈرائیو کے اندر ہمارا ڈیٹا پڑا ہوئے ہیں اب ہم نے اس کے اندر تیسری ہارڈسک لگا دی اور اس ہارڈسک ہم نے پارٹیشنز کرنے ہیں تو اب ہم نے یہ اس کے پارٹیشن کرنے آئے تو یہاں پہ میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں بڑا کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ مل رہا ہے ہماری جو چار سو پچھپنٹ جی بی آنا لوکیٹڈ ہے اور ہمارے دس جی بی یہاں پہ ریزارو میں ٹھائر تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں پہلے رائٹ کلک کریں گے اس کے اوپر ڈیلیٹ والیوم کے اوپر کلک کر کے یہ اس کے پر کلک کر دیں گے یہ پوری ایک ہارڈیس بلکل کلین ہو چکی ہے زیرو ہارڈیس کے اس میں کوئی پارٹیشنز نہیں ہیں تو اب ہم اس کے اوپر اگر آپ پوری کے پوری ایک ڈرائیو کی پوری پوری ڈرائیو کی ایک ہی پارٹیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو سیمپل سا تریقہ ہے اس کے پر کلک کر دیں نیو کے اوپر نیسٹیو پر کلک کریں جتنی اس کی ویلیو شو اور یہ پوری کے پوری جانے دیں اس کے بعد ای ڈرائیو کے اوپر جو بھی ڈرائیو رہ رہی ہے وہ تو اس لئے ای ڈرائیو آ رہا ہے نا چاہتے تو اس چیز کو چھوڑ دیں آپ تو یہ نیسٹیو پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ وہ کہہ رہے کہ بھئی آپ کے یہ اس طریقے سے بن رہا ہے انٹی ایف ایس کا پارٹیشن بن رہا ہے تو ہم اس کو انٹی ایف ایس پر رہنے دیں گے نیو والیوم کی جگہ آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں اگر مٹانا چاہیں تو اس کو مٹا بھی سکتے ہیں اور نیسٹیو پر کلک کر دیں فنش کر دیں تو اس کا نام آ جائے گا لوکل پارٹیشن تو ہم اس کو فنش کے پر کلک کر دیں تو یہ اس کی فارمیٹنگ شروع ہو چکی ہے چار سو پیسٹھ جی بھی فارمیٹنگ شروع ہو گئی ہے یہ ہماری ای ڈرائیو بند بھی گئی ہے اور کھل کے آگئی ہے پہلے آپ نے دیکھا تھا یہ ہماری ای ڈرائیو شو نہیں کر رہا تھا شو کر رہا تھا تو آپ نے دیکھا تو وہ کھل نہیں رہی تھی یہ ہمارا پارٹیشن کریٹ ہو گیا ایک تو یہ سمپل سا طریقہ کہ ایک یا اگر ڈرائیو بنانی ہے آپ نے یہ ایز ای ڈرائیو آپ اس کو ایک ڈرائیو یوز کر سکتے ہیں یا ایز ای ڈرائیو نہیں بنانا چاہتے آپ کسی سسٹم میں اس کو لگانا چاہتے ہیں ایک ایک ایکسٹرا پارٹیشن آپ اپنا کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا پارٹیشن کریٹ ہو گیا ہے اب بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کا پارٹیشن سنگل نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی یہ ہماری پارٹیشن جو ہے وہ بلکل انیلوکیٹڈ ہو گئی ہے اس میں کوئی قسم کسی قسم کا پارٹیشن نہیں ہے ہم لوگ اس وقت سو جی بی کا پارٹیشن سی ڈرائیو بنانا چاہتے ہیں ایک اہزار چوبیس ضربے سو یہ ہمارے اس اکول ٹو اب ایک لاکھ دو ہزار چار سو اس کی ویلیو نکلی ہے تو یہ ہم یہاں پہ لکھ جاتے ہیں ایک لاکھ دو ہزار سوری ایک لاکھ دو ہزار چار سو یہ ہماری ڈرائیو کی ویلیو نکل آئی ہے ہنڈرڈ جی بی کی تو یہ ہم اس کو نیچٹ کر لیتے ہیں اور فینش کر دیتے ہیں یہ دیکھیں پوری کے پوری سو جی بی کی ڈرائیو نکلی ہے ہنڈرڈ پوائنٹ زیرو زیرو ٹھیک ہے اب یہ آگے تین سو پیسٹھ جی بی تین سو پیسٹھ جی بی ہے اشارے چھتر بھی ہے تو ہم اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے نیو والیوم کریائٹ کرنا چاہتے ہیں نیچٹ کر لیں گے یہ ویلیو آپ نے کلکلیٹر میں ٹائپ کرنی ہے نہیں تو اگر آپ سمپل ہی طریقے سے بھی نکالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نکال سکتے ہیں ہم اس کے اوپر یہ اس کے اکاؤنٹ وہ کر دیتے ہیں یہ آرہا ہے سینتیس پینتالیس اڈتیس اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دیتے ہیں ایک ایک سو ستاسی دو سو انتر یہ ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں ایک سو ستاسی دو سو انتر یہ اس کی ویلیو نکلی نیچٹ کریں گے یہ اگر آپ نیو والی مرینے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں نیچٹ جانے دے فینش یہ دیکھیں یہ ہماری ایک اور ڈرائیو تیار ہو گئی ہمارے حساب سے یہ ہماری سی ہے اور یہ ڈی اے ڈی اب دیکھیں یہ کتنا آرہا ہے ایک سو بیاسی اشاریہ اٹھاسی ایک سو بیاسی اشاریہ اٹھاسی بلکل اشاریہ کا فرق بھی نہیں آیا کلکریٹر سے یہ فائدہ ہو گیا ہمیں کہ ہم نے بلکل ایگزیکٹ اس کے دو پارٹیشن بلکل برابر نکال لیں اس کے پر رائٹ کلک کرتے ہیں نیو والیوم نیکسٹ اب یہ جتنی ویلیو آ رہی ہے اتنی رہنے دیں گے نیکسٹ کریں گے نیکسٹ اس مرتبہ ہم نیو والیوم کو نیو میٹ آتے یہ رہنے دیں گے ہم فینش کر دیں گے تو یہ اب فرمیٹنگ اس کی شروع ہو گیا اور یہ پارٹیشن بن رہا ہے تو یہ دیکھیں پارٹیشن کھل گیا ہے اپنا ہمارے یہ پارٹیشن تیار ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری سو جی بی کی ڈرائیو ہے یہ ہماری ایک سو بیاسی جی بی ایک سو بیاسی جی بی کی ڈو ڈرائیوز ہیں یہاں پہ ہم نے ان کے نام مٹائے تھے اس نے آٹومیٹک لوکل ڈسک ان کا نام رکھ دیا اور اس کا ہم نے نہیں مٹائے تو اس کا نیو والیوم لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہ ہماری ہنڈرڈ جی بی کی ڈرائیو آ گئی نائنٹی نائن پنٹ نائن اور یہ ایک سو بیاسی ایک سو بیاسی جی بی کی دو بن گئی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کا لوکل ڈسک نام لکھا ہوا رہا ہے اس کا بھی لوکل ڈسک اس کا ہم نے نام ڈلیٹ نہیں کیا تھا تو اس کا نیو والیوم ہی آ رہا ہے تو یہ وہاں پہ نام مطلب آپ چین کر سکتے ہیں جو رکھنا چاہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو چلی یہ ہماری جو ہیں وہ ڈرائیوز بیلکل ہارڈ ڈسک تیار ہو چکی ہے ونڈو کے لیے اگر آپ اس کو ونڈو کے پر لگائیں گے تو آپ اس کو یہاں سے ونڈوز میں جا کے آپ اسی پارٹیشن کو فارمیٹ کریں گے تو فارمیٹ کرنے سے آپ کا وہ ریزارب پارٹیشن بنا دے گا اور آگے ونڈو آپ کے سٹارٹ ہو جائے گی اگر نہ بنائیں تو آپ صرف سیڈرائیو کو ڈیلیٹ کریں گے دوبارہ کریٹ کریں گے تو ریزارب پارٹیشن نکال کے آپ کو ونڈو اس کے اوپر اسٹالیشن پر لگ جائے گی اگر آپ ونڈو نہیں بھی کرنا چاہتے تو یہ آپ کے تین پارٹیشنز ہیں آپ اسی طرح سے اپنی مرضی کے اپنے سائز کے پارٹیشن بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ دوبارہ ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دوبارہ ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے آپ کو پتہ تو ہے رائٹ کلک کر کے منیج میں جانے آپ نے منیج کے پاس جانے دیس منیج کے پر کلک کرنا ہے اور ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم ان سب کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ باری بار ان کو ڈیلیٹ کرتے جائیں گے رائٹ کلک ڈیلیٹ والیوم اور یہ ڈیلیٹ یہ دوبارہ سے ڈیلیٹ ہوگی ہے سب کچھ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ کچھ بھی شو نہیں ہوگا اب اس کو ہم دوبارہ سے سنگل کر رہتے ہیں رائٹ کلک کر کے سمپل یہ دیکھیں جیسے ہے اس کو ایسے کا ایسے جانے دیتے ہیں ڈیریکٹ یہاں پہ لگ چکا ہے تو یہ ہمارا دوبارہ سنگل پارٹیشن تیار ہو گیا ہے تو یہی طریقہ تھا بہت ہی آسان سا طریقہ تھا اس میں کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ آئے آپ میرے سکرین پہ دیئے گئے واتس ایپ نمبر کے اوپر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور ہیلپ کروں گا لیکن یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو ریپلائی نہیں ملتا تھا اس چیز کے لئے میں ابھی سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ مسروفیات کے وجہ سے ٹائم بندہ نہیں دے پاتا لیکن انشاءاللہ جیسے ہی آپ کو میں سے ہی دیکھوں گا میں آپ کو ریپلائی ضرور کروں گا تو اس ویڈیو کے لئے لائک تو بنتا ہے اگر آپ ہمیں ایک لائک دے دے تو ہماری حصلافزائی ہو جائے گی اور بہتر ہے کیجئے سے آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ تو مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک یہ لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات